اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بیٹا اپنے ہی پتا کا قاتل بن گیا اس نے صرف چند پیسوں کے لیے اپنے پتا کا قتل کر دیا آپ کو بتا دیں کہ پتا کا لائف انشورنس ہوا تھا پچاس لاکھ روپے کا جس کو پانے کے لیے ایک بیٹے نے اپنے پتا کی ہتیا کر دی یوپی کے سیتاپور کے سٹللاپر گاؤں میں اس سمیں سنسنی فیل گئی جب خبر آئے کہ تین موٹر سائکل سواروں کو بدماشوں نے گولی مار دی ہے جس میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک غائر ہے واردات کی خبر ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے غائر شخص یوگیش کو اسپتال پہنچایا غائر یوگیش نے پولیس کو بتایا کہ اس کے پتا رام دولاری کی علاقے کے ہی تین لوگوں سے رنجش تھی انہوں نے یہ ستیا کانٹ کو انجام دیا ہے یوگیش نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بھائی اور پتا کے ساتھ دوائی لے کر لوٹ رہا تھا تب ہی لوگوں نے اس پر گولیاں چلائی اور ان کی پتا کی جان چلی گئی پولیس کے بیان کے مطابق تینوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن جب جان شروع ہوئی تو پیرو تلے زمین خسا گئی یوگیش نے خود ہی اپنے پتا کو گولی ماری تھی تاکہ وہ پتا کے نام کی پچاس لاکی پولیسی کی رقم کو حاصل کر سکے ہتیا کو انجام دینے کے لیے یوگیش نے پوری پلاننگ کی تھی اور اپنے اس شاترانہ چال میں چھوٹے بھائی کو بھی شامل کیا یوگیش نے پہلے پتا کو گولی ماری اور پھر خود کو بھی گھائل کر لیا اور جب پولیس موقع پر پہنچی تو ان تینوں لوگوں کا نام لے لیا جن سے اس کے پتا کی رنجش چل رہی تھی تاکہ پولیس کو گم رہا کر سکے لیکن اس کی چال کامیاب نہیں ہوئی تین گرفتار لوگوں نے جب حتیہ میں شامل ہونے سے انکار کیا تو پولیس نے یوگیش کے چھوٹے بھائی پپو سے کڑی پوچھتاچ کی پولیس کے پوچھتاچ میں پپو ٹوٹ گیا اور اس نے پولیس کے سامنے یوگیش کے سارے راز گھول دی پپو نے پولیس کو بتایا کہ یوگیش بہت امیر بننا چاہتا تھا وہ آسمان میں اُرانا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے سب سے پہلے پتا رام دولارے کے نام پچاس لاکھ کی ایک الائسی بیما پالیسی کرائی اور پھر پتا کو گولی مار دی تاکہ اس کو بیما کا پیسہ مل سکے پولیس نے بتایا کہ پتا کی حدکہ کے ترنت بعد اس کو چھے لاکھ روپے ملنا تھا اور بعد میں ہر سال ایک لاکھ بیس جار کے گشتانی تھی یہ گشت لگ بھگ سولے سال تک کی تھی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اس کی پولیسی سترہ سال کی پوری ہو جاتی تو یوگیش کو بارہ لاکھ کی ایک گشت اور دوسری گشت چودہ لاکھ کی ملتی یوگیش نے اس کھیل میں اپنے چھوٹے بھائی پپو کو بھی شامل کیا یوگیش نے پپو کو ایک موٹر سائیکل بھی دینے کا وائدہ کیا لیکن پپو پولیس کا گواہ بن گیا اور اپنے بھائی یوگیش کا سارا پول پٹی کھول دیا یوگیش پولیس کے گرفت میں ہے پولیس یوگیش سے پوچھتاچ کر رہی ہے لیکن جس طرح سے پیسے کے لیے ایک پیچے نے اپنے پتا کا قطر کر دیا وہ بہت حیران کرنے والا ہے بہت حیران کرنے والا ہے